جی اسلام علیکم ویورز میں آج موجود ہوں کراچی کی سب سے پرانی مارکیٹ لائٹ ہاؤز میں چلتے ہیں چل کے جو ہے آج ہم لائٹ ہاؤز کو ایکسپلور کرتے ہیں اور آپ کو چل کے دکھاتے ہیں کراچی کا سب سے بڑا لنڈا بزار کراچی کا سب سے مشہور اور فیمس لنڈا بزار لائٹ ہاؤز کپڑوں کے ساتھ ساتھی ہیں زبردہ سو بیترین قسم کے کھیلونے بھی موجود ہیں آپ بچوں کے لیے یہاں سے کچھ بھی لے لیں آپ کو جو ہے پچاس روپے میں جو ہے وہ ملے گا یہ دیکھیں اور یہی چیزیں اگر آپ کسی اچھی دکان سے لیتے ہیں تو آپ کو پانچ پانچ سو اور چھے چھے سو روپے میں جو ہے وہ مل رہی ہوتی ہیں لیکن یہاں پر آپ کو جو ہے یہ پچاس روپے میں ملیں گے بھائی یہ دیکھیں کتنے خوبصورت قسم کے ٹوائس ہیں بچوں کے باقی مزید آکے چلتے ہیں اور آج مزید جو ہے آپ کو کراچی کا لنڈا بزار جو ہے وہ ایکسپلور کر کے دکھاتے ہیں میں موجود ہوں بھائی اسٹیم لائٹ ہاؤس کے فیمس لنڈا بزار میں جہاں پہ آپ کو ہر چیز بہت ہی مناسب ریڈر میں ملے گی یہاں پہ بچوں کے سوکس آپ کو صرف اور صرف پچاس روپے میں دیے جا رہے ہیں بڑے ہو گئے بچے ہو گئے ہر طرح کے سوکس آپ کو جو ہے یہاں پہ پچاس روپے میں ملیں گے بھائی باقی مزید آکے چلتے ہیں اور آپ کو چل کے آج دکھاتے ہیں کراچی کا فیمس لنڈا بزار یہ دیکھیں بھائی بہت زبردست اور خوبصورت قسم کی وچز بھی یہاں آپ کو لائٹ ہاؤس میں مل جاتی ہیں یہ دیکھیں بھائی بہت خوبصورت اور زبردست قسم کی گھڑی یہاں پہ آپ کو چھ سو روپے کی ملے گی اور یہ دیکھیں بھائی یہ بھی ایک بہت ہی حسین اور خوبصورت کی گھڑی ہے جو یہاں پہ آپ کو آٹھ سو روپے میں ملے گی اس کے علاوہ یہاں بہت ساری گھڑیاں جو ہے وہ پڑی ہوئی ہیں یہاں لائٹ ہاؤس میں آپ کو بہت ہی مناسب ریڈ پر بہت زبردست قسم کی گھڑیاں جو ہے وہ مل جاتی ہیں یہ کتنے کی ہے خان صاحب اچھا یہ بھی آٹھ سو کی ہے باقی یہ دیکھ سکتے ہیں بھائی اتنی زبردست اور بہترین قسم کی گھڑیاں یہاں پہ موجود ہیں باقی مزید آکے چلتے ہیں اور آج آپ کو دکھاتے ہیں کراچی کا سب سے بڑا لنڈا وضا لائٹ ہاؤس چاہیے دیکھو بھائی یہ کونسا ہے بھائی ہے کبیر سنگھ اچھا کبیر سنگھ وہ کون ہے بھائی کبیر سنگھ بھائی یہ لائٹ ہاؤس میں کبیر سنگھ کے چشمے کی دھوم مچیوی ہے یہ دیکھ سکتے ہو کتنے زبردست اور بہترین قسم کا چشمہ ہے اور یہ کتنے کا ہے خان صاحب یہ ہے تین سو روپ بھائی آپ کو یہ کبیر سنگھ والا چشمہ ملے گا اس کے علاوہ جو ہے یہ دیکھیں یہ کتنے خوبصورت اور بہترین قسم کے چشمے ہیں یہ کتنے کا ہے یہ دو سو روپ اچھا یہ دو سو روپ میں ملے گا بھائی اتنے سستے چشمے ہیں بہت مشکل ہے بھائی یہ دیکھیں واو زبردست ہو گیا یہ بھی جو ہے ایک لیٹس جو ہے وہ چشمہ ہے بھائی اور اس کی کیا قیمت ہے بھائی دو سو روپے میں اس سے اچھا چشمہ آپ کو کہاں سے ملے گا بھائی باقی مزید آگے چلتے ہیں اور آج آپ کو چل کے دکھاتے ہیں لائٹ ہاؤز یہ دیکھیں بھائی کس کس طرح کی چیزیں جو ہے وہ آپ کو یہاں لائٹ ہاؤز میں دیکھنے کو ملتی ہیں دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے جو یہاں پہ آپ کو نہ ملے یہ دیکھیں یہ زبردست قسم کے جو ہے یہ جیکٹس ہیں اس میں سے آپ کوئی سا بھی جیکٹس لیتے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ خان صاحب نے لگائی ہوئی ہے سیل یہ خوبصورت اور زبردست قسم کے جیکٹ آپ کو جو ہے وہ تین سو روپے میں ملیں گے بھائی باقی مزید آگے چلتے ہیں اور آج آپ کو چل کے دکھاتے ہیں لائٹ ہاؤز میں اسٹر موجود ہوں کراچی کے سب سے پرانے بزار لائٹ ہاؤز میں جو کہ قیام پاکستان سے لے کر آج تک موجود ہے اور اپنی مثال جو ہے یہ آپ ہے اچھا بھئی لائٹ ہاؤز میں کپڑوں کے ساتھ ساتھ آپ کو زبردست قسم کی کراچی کی سٹریٹ فوڈ ہے وہ بھی دیکھنے کو ملتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا ڈرائی فروٹ ہے بہت ہی فریش اور زبردست قسم کا ڈرائی فروٹ ہے اس کے اندر فروٹ ہے کشمش ہیں بادام پستے اور اس طرح کے ساری چیزیں جو ہے وہ اس میں شامل ہیں یہ جو ہے یہاں سے آپ کو بارہ سو روپے کلو میں لے گی اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ کتنی زبردست قسم کی انجیر ہے اس کا ریٹ جو ہے وہ دو ہزار ہے اور یہ جو ہلکی والی ہے یہ آپ کو پندرہ سو روپے میں ملے گی باقی مزید آگے چلتے ہیں اور آپ کو چل کے دکھاتے ہیں کراچی کا لائٹ ہاؤز لائٹ ہاؤز میں جہاں لوگ شاپنگ میں مصروف ہیں وہیں پر جو ہے وہ لائٹ ہاؤز کی جو چھوٹی موٹی جو چیزیں کھانے کی ان کی بھی جو ہے وہ بھائی دھوم مچھی ہوئی ہے کیا بنایا ہے بھائی کیا کہتے ہو اس کو ڈال موڈ میں کیا کیا ڈلتا ہے چھولے پیاز اور دھنیا اور یہ دیکھیں بھائی یہ بن رہی ہے بننے کے بعد پھر اس کو دیکھتے ہیں یہ کس طرح کی جو ہے وہ ڈش بنتی ہے بھائی اور یہ کراچی کی سوٹ فوڈ ہے بھائی اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ بہت زبردست ہوتی ہیں چھوٹی موٹی اور یہ بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں لائٹ ہاؤز میں جہاں دوسری چیزیں ملتی ہیں یہاں پہ زبردست قسم کے کارپیٹ بھی جو ہے وہ آپ کو مل جاتے ہیں میں ایک شاپ میں آیا ہوں اور یہاں پہ دیکھیں کتنے زبردست اور بہترین قسم کے جو ہے وہ کارپیٹ جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہیں ایرانی اٹیلین اسپینش ٹرکیش اور اس طرح کے فرانس اور باہر سے آئے وے سارے جو ہے وہ ان کے پاس جو ہے وہ کے پاس جو ہے وہ موجود ہیں یہ سارے آپ دیکھ سکتے ہیں واقعی مزید آگے چلتے ہیں اور آپ کو چل کے آج دکھاتے ہیں کراچی کا سب سے بڑا وزار لائٹ ہاؤز سب یہ دیکھیں یہ ٹرکیش کا جو ہے یہ سنٹر پیس پڑا ہوا ہے اور یہ کتنے کا خان صاحب یہ فائنل نو آزار روپے یہ نو آزار روپے میں مل جائے گا آپ کو زبردست ہو گیا بھائی اور اس کے بعد یہ جو ہے یہ کتنے کا ہے اور کتنے میٹر ہیں یہ تین بے پانچ کا سائز ہے اچھا تین بے پانچ کا ٹھیک ہو گئے یہ دیکھیں بھائی یہ تین بے پانچ کا ہے اور یہ کہاں کا ہے یہ یہ ترکی کے سب اچھا یہ بھی ترکی کا ہے زبردست ہو گیا اور اس کی کیا قیمت ہے اس میں یہ والا جو ہے یہ والا آپ کو ساڑھے پانچ ہزار روپے تک پڑے گا اچھا جو آپ جو ہے نئے پیس آپ کو کھل کے دکھا رہے ہیں یہ والا سترہ ہزار روپے اس کا سیل ریٹ ہے ٹھیک ہو گیا یہ لائٹ کے اندر آیا ہوا ہے اس کے قیمت آٹھ ہزار روپے ٹھیک ہو گیا بھئی یہ دیکھیں یہ سترہ ہزار روپے اس کی قیمت ہے لیکن یہاں جو ہے اس بھائی کو جو ہے وہ لارٹ میں بہت زیادہ جو ہے یہ ملا ہے تو اس لئے جو ہے انہوں نے بہت زبردست جو ہے اس کا ریڈ دے دیا ہے اور یہ جو ہے وہ آپ کو یہاں آٹھ ہزار روپے میں مل جائے گا یہ خوبصورت کارپیٹ کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنے حسین اور زبردست قسم کے میٹ بھی جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہیں اور یہ بھی جو ہے یہاں پر آپ کو مل سکتے ہیں عید محمد شاہ کارپیٹ شاپ پر اور یہ بھائی یہاں پہ ہوتے ہیں باقی مزید آگے چلتے ہیں اور آپ کو چل کے دکھاتے ہیں کراچی کا لائٹ ہاؤس اچھا بھی یہاں لائٹ ہاؤس میں کپڑوں کے ساتھ ساتھ آپ بھائی نے یہاں پہ جو ہے وہ تھرماس رکھے ہیں بڑے زبردست قسم کے اور ان سے میں ریٹ لے کے جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ بتاتا ہوں خانسہ بھی کتنے کا ہے یہ اچھا یہ آٹھ سو روپے کا کتنے لیٹر کا ہے اچھا ایک لیٹر کا ہے یہ دیکھ لیں بھائی اور یہ جو ہے خوبصورت قسم کا یہ والا اچھا یہ بارہ سو روپے میں یہ اس میں کتنا لیٹر ہے اچھا یہ سب ایک لیٹر والے ہیں اچھا یہ ڈیڑھ لیٹر کا یہ دیکھیں بھائی یہ ڈیڑھ لیٹر میں بھی تھرماس ہے اور یہ کتنے کا ہے اچھا یہ پندرہ سو روپے میں ٹھیک ہو گیا بھائی زبردست دیکھیں کتنا خوبصورت اور بہترین قسم کا یہ تھرماس ہے اور یہ جو ہے وہ بہت ہی مناسب قیمت میں جو ہے یہ آپ کو پندرہ سو روپے میں مل رہا ہے اور اس کے بعد یہ جو چھوٹے رکھے میں ان کی کیا قیمت ہے یہ جو ہے سفید والا اچھا یہ تین سو روپے میں ٹھیک ہو گیا اس میں آدھا لیٹر چائے آ جاتی ہے اچھا زبردست ہو گیا بھائی اور یہ والا جو ہے اس کی بھی سیم پرائز ہے تین سو روپے ٹھیک ہو گیا بھائی اچھا بھی یہ دیکھیں یہ بھی تھرماس ہے یہ بوٹل نوما آپ دیکھ سکتے ہیں آپ آفس وغیرہ میں چائے وغیرہ جو ہے اس میں لے کے جا سکتے ہیں اور اس کی کیپیسٹی جو ہے وہ آدھا لیٹر ہے یہ بھی جو ہے یہاں پہ آپ کو ساڑھے ساتھ سو روپے میں ملے گا یہ تھرماس دیکھ سکتے ہیں بھائی یہ ایک لیٹر کا ہے اور یہ جو ہے آپ کو جو ہے وہ یہاں ہزار روپے میں ملے گا باقی مزید آگے چلتے ہیں اور آپ کو مزید چیزیں جو ہے وہ چل کے دکھاتے ہیں میں اس میں موجود ہوں لائٹ ہاؤز لنڈا بازار میں اور آج میں آیا ہوں اس کو ایکسکلور کرنے کے لئے اچھا بھی یہ ان کے پاس یہ کہ یہ دو لیٹر والا تھرماس بھی پڑا ہوا ہے اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا زبردست و بہترین قسم کا تھرماس ہے اور یہ جو ہے یہاں پر آپ کو جو ہے وہ سولہ سو روپے میں دیا جا رہا ہے اور اس کے بعد یہ دوسرا دیکھیں یہ کتنا خوبصورت ہے اور یہ بھی جو ہے یہاں پہ آپ کو سولہ سو روپے میں ہی ملے گا باقی مزید آگے چلتے ہیں اور آپ کو چل کے جو ہے وہ دکھاتے ہیں کراچی کا لنڈا بازار دیکھیں لائٹ ہاؤز میں یہ لیڈیس جرسیاں یہاں پہ موجود ہیں اور اس میں آپ کو اسی بھی جرسی لیتے ہیں آپ کو جو ہے وہ ساڑھے تین سو روپے میں جو ہے وہ ملے گی یہ سیل لگی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں یہ مردانہ ہے اور مردانہ بھی جو ہے وہ اسی طرح ہیں آپ کو اسی بھی جرسی لیتے ہیں یا بنیان لیتے ہیں آپ کو جو ہے وہ ساڑھے تین سو روپے میں ملے گی باقی مزید آگے چلتے ہیں اور آپ کو چل کے دکھاتے ہیں کراچی کا لنڈا بازار دیکھیں بھئی یہ بچوں کی زبردست قسم کی کیپ بھی جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو مل جاتی ہیں اور یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت اور زبردست قسم کی جو ہے وہ ٹوپیاں ہیں بچوں کی سردیوں کی آپ کو پتہ ہے کہ سردیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں اس میں سے آپ کو اسی بھی کیپ لیتے ہیں بچوں کی یہ جو ہے آپ کو یہاں پہ جو ہے وہ صرف پچاس روپے میں ملتی ہے بھائی اور اس کے ساتھ ہی مفرل دیکھیں کتنے زبردست قسم کے مفرل یہاں پہ موجود ہیں اور بہت ہی ڈیفرنٹ کلر میں موجود ہیں اس میں سے آپ کو اسا بھی مفرل لیں گے آپ کو جو ہے وہ ڈیڑھ سو روپے میں ملے گا لائٹ ہاؤز میں دیکھیں یہ زبردست اور بہترین قسم کی سنگل رضائیاں یہ استعمال شدہ ہوتی ہیں لیکن بہت اچھی کنڈیشن میں ہوتی ہیں یہ سنگل بیٹ کی ہیں اور رضائی ہے یہ وکی رضائی یہ جو ہے یہاں پہ آپ کو چھے سو روپے میں ملتی ہے یہ دیکھیں یہ ڈبل رضائی ہے یہ بھی جو ہے وہ یوز ہوتی ہے لیکن بہت اچھی کنڈیشن میں ہوتی ہیں یہ جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو ہزار پہ میں مل جاتی ہے بھائی بہت ہی گرم اور زبردست قسم کی یہ جو ہے وہ رضائیاں ہوتی ہیں لیکن یہاں جو ہے وہ آپ کو صرف ہزار پہ میں مل جاتی ہیں میں اسٹرے موجود ہوں لائٹ ہاؤس کے لنڈا بازار میں اور یہ جیکٹ جو ہے خان بھائی کتنے کی ہے ٹھیک ہو گیا سب یہ دیکھیں یہاں زبردست قسم کے اپر اور جمپر دونوں جو ہے یہاں پہ جو ہے وہ آپ کو دو دو سو روپے سیل میں جو ہے وہ مل جائیں گے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت قسم کا اپر ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور اس کے بعد میں اور آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں بھائی یہ دیکھو بھائی زبردست ہو گیا یہ بھی جو ہے یہاں پہ آپ کو دو سو روپے میں ملے گا بھائی بہت زبردست قسم کے جو ہے اپر آپ کو یہاں لائٹ ہاؤس کے لنڈا بازار میں دو دو سو روپے میں ملے گا بھائی یہ دیکھیں یہ لیڈیس پرس اور بیگ بھی جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہیں بہت زبردست و بہترین قسم کے لیڈیس پرس یہاں پہ ہیں اور بیگ موجود ہیں یہ دیکھیں کتنے خوبصورت قسم کا بیگ ہے یہ کتنے کا ہے خان بھائی یہ ساڑھے چار سو روپے میں اتنا زبردست بیگ آپ کو ملے گا بھائی اس کے بعد یہ دیکھیں ایک اور جو ہے یہ بیگ ہے اور اس کی کیا قیمت ہے خان سا خان سا یہ چار سو روپے میں ملے گا آپ کو ٹھیک ہو گیا اچھا یہ دیکھیں بھائی یہ ایک زبردست قسم کا بیگ ہے اور یہ بیگ جو ہے یہاں پہ آپ کو تین سو روپے میں ملے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس بھائی کے پاس کافی زیادہ جو ہے وہ بیگز یہاں پہ موجود ہیں بھائی یہ بچوں کے دیکھیں کتنے خوبصورت اور بہترین قسم کے ٹی شٹ یہاں پر آپ کو لائٹ ہاؤس لینڈا بازار میں پچاس پچاس روپے میں جو ہے وہ مل رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے گرم اور بہترین قسم کے کپڑے ہیں ان کو جو ہے وہ ایک دفعہ آپ واش کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ استعمال کریں یہ دیکھیں یہ بھی کافی اچھی ٹی شٹ ہے یہ بھی جو ہے یہاں پہ پچاس روپے میں مل جائے گی اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں یہ بھی جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ پچاس روپے میں ملے گا بھائی یہ سب سے سستہ جو ہے وہ لنڈا بازار ہے کراچی کا اس سے سستے کپڑے اور اچھے کپڑے آپ کو پورے کراچی میں جو ہے وہ نہیں ملتے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اتنے زبردست و بہترین قسم کے جو ہے وہ بچوں کے جو ہے وہ ٹی شرٹ موجود ہیں یہاں پہ دونوں بوائز انڈ گرلز دونوں کی باقی مزید آگے چلتے ہیں اور آپ کو جو ہے وہ لائٹ ہاؤس کا لنڈا بازار دکھاتے ہیں ابھی میں ایک اور اسٹال پہ آگیا ہوں یہاں پہ زبردست قسم کے جو ہے وہ اپر موجود ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اتنے حسین اور خصورت قسم کا اپر یہاں پر جو ہے وہ آپ کو تین سو روپے میں جو ہے وہ دیا جا رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں سارے یہ کتنے زبردست و بہترین قسم کے کلر موجود ہیں اس میں سے آپ کوئی سا بھی اپر لیتے ہیں بھائی آپ کو تین سو، ڈھائی سو، چار سو اسی رینج میں جو ہے وہ مل جاتے ہیں باقی مزید آگے چلتے ہیں اور آپ کو چل کے دکھاتے ہیں تب یہ دیکھیں یہ بچوں کے جو ہے وہ پجامہ یہاں پہ موجود ہیں اس میں سے آپ کوئی سا بھی جو ہے وہ پجامہ لیتے ہیں آپ کو جو ہے یہاں لائٹ ہاؤز لنڈا بازار میں پچاس روپے میں جو ہے بھائی وہ مل جاتا ہے اور بہت زبردست و بہترین قسم کے یہ پجامے گرم سردیاں آگئی ہیں آپ کو پتہ اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ مارکٹ میں ان ہیں اور کافی زیادہ جو ہے وہ یہاں پہ چیزیں ہیں یہ بچوں کے سویٹر پڑے میں بھائی یہ سو روپے میں جو ہے آپ کو جو ہے یہاں سے جو ہے وہ تین مل جائیں گے بھائی باکہ مزید آگے چلتے ہیں اور آپ کو چل کے دکھاتے ہیں کراچی کا لنڈا بازار اب یہ دیکھیں یہ بڑوں کے بچوں کے یہاں پہ جو ہے وہ ٹرازر بھی موجود ہیں یہ زبردست و بہترین قسم کے گرم ٹرازر یہاں پر جو ہے آپ کو جو ہے وہ ڈیڑھ سو روپے میں جو ہے وہ مل جاتے ہیں میں اسٹے موجود ہوں کراچی کے لائٹ ہاؤز اور یہ کراچی کا سب سے بڑا جو ہے وہ لنڈا بازار ہے یہاں پہ آپ کو بہت ہی مناسب قیمت میں جو ہے وہ چیزیں مل جاتی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے جو ہے ٹرازر اور ٹی شٹ یہاں پہ موجود ہیں باکہ آگے چلتے ہیں اور آپ کو چل کے مزید چیزیں دکھاتے ہیں لائٹ ہاؤز لنڈا بازار میں آپ کو یہاں پہ زبردست و بہترین قسم کے تکیہ بھی جو ہے وہ مل جاتے ہیں اور یہ سارے تکیہ جو ہے یہ باہر سے امپورٹ ہو کر آتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زبردست اور سوفٹ قسم کے یہ تکیہ ہیں اور آپ ان کے ریڈز ان کے حیران ہو جائیں گے یقین منہیں یہ تکیہ جو ہے یہاں پہ آپ کو صرف اور صرف جو ہے وہ تین سو روپے میں جو ہے وہ دیا جا رہا ہے اگر آپ اس کو کسی اچھی جگہ سے لو تو یہ تکیہ آپ کو ہزار بارہ سو روپے میں جو ہے وہ مل رہا ہوتا ہے لیکن یہاں لائٹ ہاؤز میں آپ کو جو ہے یہ صرف تین سو روپے میں ملے گا بھائی دیکھیں یہ سارے یوز میں ہیں لیکن بہت ہی اچھی کنڈیشن میں یہ تکیہ سارے دیکھ سکتے ہیں اور اتنے زبردست اور بہترین قسم کے تکیہ جو ہے وہ آپ کو یہاں تین سو روپے میں دیے جا رہے ہیں بھائی یہ دیکھیں لائٹ ہاؤز میں زبردست قسم کے غلوز بھی آپ کو مل جاتی ہیں یہ کتنے ہے کہ خان بھائی یہ ویڑھ سو روپے میں ملے گا بھائی اور یہ دیکھیں یہ بھی ایک زبردست قسم کا غلوز ہے اچھا یہ بھی ڈیڑھ سو روپے ٹھیک ہو گیا اچھا یہ دو سو روپے میں دیکھیں بھائی یہ جو ہے یہ ویڑا اچھا یہ بھی دو سو روپے میں یہ دیکھیں بھائی کتنے زبردست اور بہترین قسم کے غلوز ہیں یہ جو ہے وہ آپ کوitus adds 주 وقت میں ملتے ہیں لیکن یہ لائٹ ہاؤس لنڈا وزار میں آپ کو دیڈا نڈ دو دو سور روپے میں مل رہے ہیں یہ دیکھیں کتنے زبردستические اور بہترین کس要عاں دو کرتے ہیں وہ مناسق ع Resident 2016 بیترو barriers اس میں سے آپ کوئی سو بھی اپر لا تل youngợ wary یہ دیکھیں کتنے خوبصورت خوبصورت اپر ہیں یہ اس کے ساتھ میں آپ کوکانبی دو ہوا لیکن مل جاتے ہیں یہ دیکھیں کتنے خوبصورت قسم کے کلر یہاں میں موجود ہیں بہت ہی اچھی کنڈیشن میں ہیں یہ آپ کے سامنے آپ ان کو گھر لے جا کے تھوڑا سا واش کریں اور اس کے بعد یہی جو ہے آپ کو بلکل برینڈ نیو جو ہے وہ دکھائی دیں گے بہت ہی زبردست بہترین قسم کے کلر ہیں سب سے اچھی چیز یہاں کے ریڈ بہت مناسب ہیں باقی مزید آگے چلتے ہیں اور آپ کو آگے چل کے جو ہے وہ مزید جو ہے وہ چیزیں دکھاتے ہیں سب سے یہاں لائٹ ہاؤز میں آپ کو یہ سنگل بیڈ کی جو ہے وہ چادر بھی مل جاتی ہے بہت ہی زبردست اور بہترین قسم کی یہ چادریں ہوتی ہیں اور یہ جو ہے یہاں پر آپ کو جو ہے وہ تین سو روپے میں مل رہی ہوتی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنے زبردست قسم کے کلر یہاں پر موجود ہیں باقی مزید آگے چلتے ہیں اور آپ کو چل کے جو ہے وہ مزید چیزیں دکھاتے ہیں ہم لوگ یہ دیکھیں کتنے زبردست قسم کا پرنٹ ہے اور اتنی بہترین چادر آپ کو صرف اور صرف تین سو روپے میں مل رہی ہے بھائی یہ دیکھیں یہ لائٹ ہاؤز میں آپ کو یہ سنگل بیڈ کی رضائی جو ہے سنگل والی نو سو روپے میں جو ہے وہ مل جاتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کتنے زبردست و بہترین قسم کے کلر ہیں اور یہ جو ہے وکی رضائی ہوتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ جو ہے وہ کلر ان کے پاس موجود ہیں اور یہ جو ہے وہ سنگل ہوتی ہے ڈبل میں نہیں ہوتی اس میں سے آپ کوئی سی بھی لیتے ہیں آپ کو جو ہے بھائی نو سو روپے میں جو ہے وہ مل جائے گی باقی مزید آگے چلتے ہیں اور آپ کو چل کے جو ہے وہ دیکھاتے ہیں لائٹ ہاؤز یہ دیکھیں کتنی زبردست و بہترین قسم کی جیکٹ بھی یہاں پہ موجود ہے اور بہت ہی جو ہے یہ گرم جیکٹ ہوتی ہے اور اس میں سے آپ کوئی سی بھی جیکٹ لیتے ہیں آپ کو جو ہے وہ دھائی سو تین سو اور ساڑھے تین سو روپے میں جو ہے وہ مل جاتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری جیکٹ ہیں ان کے پاس باقی مزید آگے چلتے ہیں اور آپ کو چل کے ہے مزید جوہے وہ وزٹ کراتے ہیں لائٹ ہاؤز لنڈا وزار کا چب یہ دیکھیں بچوں نے ساتھ ساتھ بڑوں کی کیپ بھی یہاں پہ موجود ہے اس میں سے آپ کسی بھی قسم کی کوئی بھی کیپ لیتے ہیں آپ کو جوہے یہاں لائٹ ہاؤز لنڈا وزار میں جوہے اس سو روپے میں جوہے بھائی وہ مل جاتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے بڑوں کی ہیں یہ ڈیفرنٹ کسم کی کیپ موجود ہیں یہ بھی یہاں پہ آپ کو مل جاتی ہیں باقی مزید آگے چلتے ہیں اور آپ کو چل کے مزید وزٹ کراتے ہیں اچھا یہ لائٹ ہاؤز میں آپ کو یہ خوبصورت اور بہترین قسم کے بچوں کے ٹراؤزر آپ کو سو روپے میں مل جاتے ہیں یہ آپ کلر دیکھ سکتے ہیں کتنے حسین اور خوبصورت قسم کے کلر یہاں پہ موجود ہیں اس میں سے آپ کوئی سا بھی ٹراؤزر لیتے ہیں آپ کو سو روپے میں مل جاتا ہے دیکھیں بھئی یہ ہائنک ہے یہ تین سے چار مہینے کے بچے کی ہے اور یہ یہاں پر آپ کو سیل پرائز ٹو ہنڈڈ میں مل جائے گی یہ دیکھیں یہ بچوں کی زبردست قسم کی جیکٹس بھی یہاں پہ موجود ہیں اور یہ جیکٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی حسین اور خوبصورت قسم کی ہیں اس میں سے آپ کو اسی بھی جیکٹ لیتے ہیں آپ کو یہاں تین سو روپے میں ملے گی باقی جو بڑی جیکٹ ہے تھوڑی سی وہ آپ کو چار سو روپے میں ملے گی ویسے جو ہے یہاں تین سو روپے میں جو ہے وہ آپ کو بہت یسین اور خوبصورت قسم کی یہ جیکٹس جو ہیں وہ مل جاتی ہیں میں اس سے موجود ہوں لائٹ ہاؤس لنڈا بازار میں اور آج میں آیا ہوں اس کو ایکسپلور کرنے کے لیے باقی مزید آگے چلتے ہیں اور آپ کو چل کے جو ہے وہ لائٹ ہاؤس لنڈا بازار کا جو ہے وہ وزٹ کراتے ہیں آج میں موجود ہوں لائٹ ہاؤس لنڈا بازار میں موسیقی موسیقی